بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ تو آج میں آپ کو آٹو کیٹ 3D سٹیل کی سٹیر کے مطالق بتاؤں گا کہ اس کے ڈیزائن کے مطالق آپ نے گھروں کے چھتوں کے اوپر مونٹی کی طرف لگائی گئی ہوتی ہے تو اس کی ویرث 150 سینٹی میٹر ہائٹ اس کی 3 15 سینٹی میٹر اور ریزر اس کے 18 نمبر ہیں اور اسی طرح ریلنگ اس کی 120 سینٹی میٹر اور سینٹر کالم اس کا 20 سینٹی میٹر تو یہ اس کے ساتھ سے ہم آپ کو بتائیں گے یہ ریڈیس کے اندر بنتی ہماری سٹیر بنے گی تو آپ نے اسے سرکر لے لینا ہے اور جو ہمیں پاس ویرث ہے 150 سینٹی میٹر اس کے ریڈیس آپ نے ایک لگا کے ایک ریڈیس لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر کارنر سے لے کے اس کا سینٹر ادھر سے آپ نے پک کر لینا ہے اور ادھر سے ریڈیس کے سینٹر تک آپ نے ایک لینڈ لگا دینا ہے ہے اس کے بعد آپ نے ارے کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پاولر ارے کو آپ نے درستہ select کر لینا ہے کرنے کے بعد امریک کو ادھر سے select کرنا ہے right click کرنا ہے اور اس aqui clear کو پر آپ نے درستہ click کردینا ہے دلchat اس کے بعد اُس کے بعد آپ اوپر آئیں گے تو ادھر items لگے ہیں تو item آپ نے reserve کے جتنے بھی items آپ کا پاس not ceğiz ہمارے پاس ہیں تو 18 number تو آپ نے ادھر 18 number item کو انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد اپنے ادھر اس کو press کردینا تو یہ آپ کے جتنے سٹیپس ہوئیں گے وہ سارے کے سارے ڈوائیڈ ہو جائیں گے آپس کے اندر تو اس کے بات آپ نے ادھر سے ایک سٹیپ کو رکھنا اور باقی سٹیپ آپ نے سارے ادھر سے ریز کر دینے اور یہ آپ نے ایک اسٹیپ اسی طرح رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا 3D ویو کو پر آ جانا ہے ادھر آپ کے پاس جو بار is کو اپنے ادھر سے کانر کو پریس کرنا ہے تو آپ sorrow ویو کو پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ڈراؤ آزی ہے تو سب سے پہلا آپ کو پاس ہیلکس لینک آئے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے جو آپ نے سٹیپ بنایا تھا اس کے کارنر کو آپ ادھر سیلیکٹ کر دیں گے اس کی ورث آ جائے گی ون فیفٹی سینٹی میٹر اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ترنز والے کالن کو کلک کرنا ہے اور ون پرس کر دینا ہے ون پرس کریں گے تو آپ کو جو ترن ہوئے گا وہ ون آئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنی ہائٹ لے لیے ہمارے پاس ہائٹ ہے تری ون فائف سینٹی میٹر تو آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے تری ون فائف سینٹی میٹر کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی ہیلکس لین ادھر آپ کی ڈرا ہو گئی ہے ون ٹن کے ساتھ تو یہ پورے سٹیپ کے ساتھ ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہیلکس لین کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر یہ درمیان میں جو ہم نے سٹیپ بنایا تھا پریس پل کی اوپر سے کمانڈ لے لینی ہے اس کو کلک کرنا ہے اور سٹیپ کے درمیان میں کلک کر کے اس کی ہائٹ آپ نے دے دینی ہے دو سینٹی میٹر یا تھری سینٹی میٹر جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو روٹیٹ کرنا ہے تھوڑا سا موو کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے سرکل کی کمانڈ لینی ہے اور اس کا سینٹر آپ نے سلیک کر کے نیچے ایک ٹو سینٹی میٹر کا ڈائے کا آپ نے ایک سرکل لگا دینا اس کے بعد پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو پر ہائٹ آپ نے انٹر کر دینی ہے جو کہ آپ کو پار ریلنگ کی جتنی بھی ہائٹ ہے ون ٹوئنٹی سینٹی میٹر مہر پاس ہے تو ون ٹوئنٹی میٹر کی ویلیو آپ ادھر سے اس کو انٹر کر دیں گے تو یہ ہمار پاس ایک ریزر اور اس کے کالم کی ہائٹ ادھر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر آنا ہے اور ادھر آپ نے ایسٹی میٹیڈ ویو کے اندر اس کو رسٹیکٹیڈ موٹ کے اندر آپ نے لیا آنا تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کا فیڈی ویو کے اندر آ جائے اس کے بعد آپ نے ٹیپ کے اوپر دوبارہ جانا ہے اوپر اپنی موڈیفائی کے اندر اور ادھر سے ارے پات کو آپ نے سیلیک کرنا ہے ارے پات کو آپ سیلیک کرنے کے بعد آپ نے جو ریزر بنائے تھا اس کو اور جو آپ نے ادھر اس کی کالم بنائے تھا اس کو آپ نے سیلیک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو ہیلک سلین لگائی تھی اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر میجر آ رہا ہوگا ہے ادھر سے آپ نے ڈوائیڈ والا آپشن کو سلیک کرنا ہے تو یہ اور اس کے بعد جو جتنے آپ پاس ریزر تھے جی ریزر کے ہمارے پاس تھی ادھر ایٹین نمبر تھے تو آپ نے ادھر سے اس کو ایٹین نمبر ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے آئیٹم کے اندر جا کے آپ اس کے آئیٹم کے اندر ایٹین نمبر انٹر کر کے رائٹ کیلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے ریزر اور اس کا جو کالم ہم نے بنایا تھے اس کے ریلنگ ہے تو وہ سارے کے سارے ادھر آٹومیٹکلی ڈرا ہو جائیں گے تو یہ ابھی آپ کی ایک الیکس لین کے پر ہماری اس چیئر ادھر ڈرا ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس کی ریلنگ کو گارہ بنانی ہے اس کے لیے آپ نے ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لینی ہے اور نیچے ادھر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک سینٹی میٹر ورث دینی ہے اس کے بعد ٹیب والے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کی ورث آپ نے ادھر سے انٹر کر دینی ہے فورٹی فورٹی کی آپ نے وان اور فورٹی کا آپ نے ادھر سے اس کی ریکٹینگلو بنا دینا اس کے بعد دوبارہ ریکٹینگلو کو پر آنا اور اس کا کارنر کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے ٹین سینٹی میٹر کا ڈسسنس دے دینا ہے دینے کے بعد آپ نے ون پرس کرنا ہے اس کے بعد ٹیب پرس کرنے کے بعد آپ نے اس کی ہائٹ فیفٹی دے دینی ہے اس کی ورث جو ہے وہ آپ نے ادھر فیفٹی اس کی انٹر کر دینی ہے تو یہ آپ کو پاس سیکنڈ سٹیپ کا ریکٹائنگ لوگ ڈرا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سرکل کے اوپر آ جانا ہے اور اسی طرح اس کے کارنر کو کارنر سے آپ نے اس کا ڈسسنس 10 سنٹی میٹر کا دے کے اور ریڈیس 3.5 کا آپ نے ادھرہ انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اس ٹیمپلیٹ بن جائے گی جو کہ ہمارے پاس ریلنگ کی ہوئے گی اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس سے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اوپر والے ایرو کو آپ نے ادھر سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور ساتھ آپ نے سپیس بار کو پریس کر دینا ہے آپ سپیس بار کو پریس کریں گے تو یہ آپ کا روٹیٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے موو کر دینا ہے تو آپ اس کو ادھر سے موو کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے رائٹ کارنر جو اس کا لیفٹ کارنر بن رہا ہے اس کو اپنے سٹیپ کے ساتھ ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو یہی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو ریلنگ بنی تھی وہ پوری کی پوری ہماری ادھر ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے ادھر سویپ کی کمانڈ لینی ہے ادھر آپ کے پاس اوپر ایکسٹوڈ آ رہا ہوگا اس ٹیپ کو آپ کریں گے اور تو نیچے سویپ کی کمانڈ آ جائے گی سویپ کی کمانڈ کے اوپر جو بھی آپ نے ٹیمپلیٹ بنائی تھی ریلنگ کی اس کا ریکٹینگولر اور سرکولر تینوں شیبیں آپ نے ادھر سے اس کی سیلیکٹ کر دینی ہے رائٹ کلک کرنا ہے سیڈ کے اوپر اور نیچے سے آپ نے الائنمنٹ اس کی الائنمنٹ پہلے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نو کر دینا ہے کہ جو نو کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیس پوائنٹ ادھر سے نیچے سے سیلیکٹ کر دینا ہے نیچے سیلیکٹ بیس پوائنٹ کریں گے تو جہدر جو آپ کے پاس جہدر آپ کی سچارٹ ہو رہی ہے ریلنگ آپ نے اس پوائنٹ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیلکس لین لگی تھی اس کو آپ نے اندر سے اس کا سیلیکٹ کر دینا ہے آپ جیسے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہم نے جو ٹیمپلیٹ بنائی تھی وہ ساری ساری آٹومیٹکلی اس کے اندر اس سے پلٹ ہو جائے گی اس کے اوپر درم تو آپ یہ اسی ٹکے سے اس کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ ریلنگ وغیرہ اس کی لگا دیئے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر اوپر کے سیڈ کے اوپر یہ تھوڑا سا پیچھے رہے گیا تو آپ نے اوپر آپ نے اوپر فیلٹر والے ٹائپ کو کلک کرنا ہے اور در سے فیس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا فیس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ریلنگ کو در سے سلیکٹ کر دینا ریٹ ڈارٹ آپ کے سامنے آ جا が اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر اور تھرڈ نمبر کو پر جو ہمارا ابجیکٹ ہے اس کو آپ نے ایکس اس کی مدد سے اس کو آپ نے ایکسچینڈ کر دینا ہے آپ اس فیس تک آئیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے انٹر کر کے اس کو آپ نے ادھر سے کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ کا فیس جو آپ کا کم ہوئے گا وہ آپ کا بڑھ جائے گا اگر آپ اس کو کم بھی کرنا چاہتے تو سیم ٹو سیم فیلٹر کے اندر جا کے فیس کو سیلک کر کے اور آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کے فیسز وغیرہ اور اس کے سچپ وغیرہ ہم نے ادھر مارک کر دی ہیں اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ادھر سینٹر ریڈیس ہمارا ہمارا ایک کالم ادھر آئے گا جو ہمارا میکنیکل کا کالم ہوتا جو جس کو پر یہ سائز چیر ڈراغ کرتی ہیں تو آپ نے ادھر سے ریڈیس سرکل کی کمانڈ لینی ہے سی پریس کر دینا ہے یا اوپر سے آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے سرکل کو اور نیچے ادھر بالکل اس کا سٹاپ پہ جہ در ہم نے مارپاس لین لگی تھی ادھر آپ نے انٹر کر دینا ہے اور ٹوئنٹی کا ریڈیس اس کے اندر دے دینا ہے ریڈیس دینے کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے دوبارہ اور ایکسٹیوٹ کی کمانڈ لینی ہے جہ در سویپ ہم نے لگایا تھا تو سب سے اوپر ہمارا پاس ادھر ایکسٹیوٹ کی کمانڈ ہوئے گی آپ نے اس کو در سے سلیک کر دینا ہے اور در سے اپنے سرکل کو آپ نے سلیک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کے اندر جو اس کی length ہے four twenty آپ height اس کی جتنی آپ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس three one fifty ہمارے پاس three one fifteen ہمارے پاس total height تھی تو آپ اس کی height کو four twenty دے دیں تو آپ دیں گے تو یہ center میں آپ کا column ادھر draw ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنا material وغیرہ apply کر دیں ادھر سے آپ آ جائیں visualize والے column کے اندر اور ادھر سے آپ نے material کو آپ ادھر سے choose کر لیں click کریں گے تو یہ آپ کو سامنے سارے material آ جائیں گے اس کے اندر اس کو آرٹوکائی لیبریری کے اندر جانے کے بعد آپ نے ادھر سے metal کو آپ کو ہی select کر دیں metal کے اوپر اس کا colors وغیرہ جو انسا آپ لگانا چاہتے ہیں یہ blue shade ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے تو یہ ہم اس کو center والے column کو اپر لگا دیتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے material browse کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے glass والے option کے اندر آ جانا ہے اور glass کو کوئی بھی color آپ ادھر سے choose کر کے direct اس کو اپلائی کر دیں جس طرح یہ میں کرتا جا رہا ہوں ادھر سے آپ کو your color بھی کر سکتے ہیں dark بھی کر سکتے ہیں مختلف قسم کے اس کے اندر option ہے آرٹوکائی لیبریری کے اندر تو آپ نے ادھر سے اس کا material apply کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے top view کو اپر آ جانا ہے ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے top view کو select کرنا ہے آپ top view کو select کریں گے تو یہ آپ کا top view کے اندر پوری stayer چلی جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے آٹوکائی لیبریری کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے color آپ نے choose کر لینا ہے اس کا material کا یہ red color ہے میرے پاس اس کا paint کے اندر تو آپ نے ایک کے اوپر اس کو لگا دینا ہے step کے اوپر ریزر کے اوپر اور ادھر سے آپ نے mismatch کی command لینی ہے اس کے shot کی ہے آپ نے ایم ادھر type کرنا ہے تو match property آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو select کرنا ہے اوپر سے جدر material آپ نے ریزر کے اوپر select کیا تھا تو اس کے اوپر اس کے بعد آپ نے just ma ki command لینی match property کی اور سارے step کے اوپر آپ نے یہ material apply کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ ایک ریزر کے اوپر اس کو material کو apply کریں گے top view کے اندر آئیں گے اور سارے materials کے اندر آپ اس کو apply کر دے اسی طرح railing جو top کی لگی ہوئی ہے اس کو بھی آپ مختلف color دے سکتے ہیں اور مختلف اس کا material apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ iso matrix میں آ جانا ہے اور اس کا view آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہماری stare ادھر complete ہو گئی ہے آپ اسی طریقے سے کوئی بھی stare بنانا چاہتے ہیں تو helix land کی مدد سے آپ بنا سکتے ہیں array کی command اس میں use ہوتی ہیں ساری تو یہ ایک simple سا ایک چھوٹے سی ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو subscribe ضرور کریں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اپنی سٹیر وغیرہ جو بھی ہے سیمپل سے ڈیزائن وغیرہ وہ آپ بہتے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اللہ حافظ